نمسکار میرے یوٹیوب مطروں ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے چینل سادو جرنی پر ہے اور آج کے ویڈیو میں جیسے ہی سنا کہ بھائی بھائی جی کو کمر میں درد ہو گیا ہے تکلیف ہو گئی ہے تو یہ دیکھو یہ میرا بھائی ساوا سے اتیس اگر ملنے کے لیے جلدی سے جلدی آیا اور مجھے آ کر کے کسل خسیم پوچھا کہ بھائی جی کس پرکار سے طبیعت ہے اگر زیادہ تکلیف ہے تو کہیں جا کر کے ایک سرا کروانا اور ایک منٹ کا بھی اس کو صبر نہیں ہوا کہ بھائی جی کو کوئی تکلیف بڑی ہو گئی لگتی ہے تو بڑی تکلیف نہیں ہے میترو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں ایک دم ہے اور صبح تک دیکھتے ہیں اگر ٹھیک ہو ہو جائے گا ایک دم تو ٹھیک ہے اگر کسی پرکار کا زیادہ لیکن میں ٹھیک ہوں ابھی میرے ساتھ تھے ابھی یہاں پر آیا ہے جہاں اور پرالی کترے کا اسٹوک تو ہے ہی اس کے ساتھ ہی ابھی دیکھئے اس سجن کا یہ پہلا گاڑا لے کر کے آدھو رام جی آئے ہیں کیا آدھو رام جی پہلو گاڑو پہلو گاڑو لے رہا ہوں گے کسی لےیا ہو توڑی آہ ریپر آڑی ریپر آڑی جو کی توڑی ہے کتو ہو یہ بجن گاڑے کو آٹھ کنٹل تیس کلا ایک اوپر گیر دیو آدھو رام جی اوپری گیر ہو نہیں یہ دیکھو آج یہ سجن کا پہلا گاڑا یہاں پر کھلی ہو رہا ہے اور ابھی سجن چلو یہ کٹھائی میتھی کو چینہ کو چاروں اگر ملتا ہو ہوئے تو آدھو رام جی میتھی چینہ کا چارہ بھی اگر جے ملتا ہوگا تو ضرور ہمیں لینا ہے اور ویڈیو میں آس پاس کے کشتر کے لوگ سنی رہے ہوں گے کہ میتھی اور چنے کا چارہ اگر جے مل جائے تو اس سے جو پرالی کتر کے اندر مکس ہو کر کے گائیں بہت ہی خوش ہو کر کے کھائیں گی کیونکہ تھوڑا اس میں چرکاس ہوتا ہے اور یہ تھوڑا فکا ہوتا ہے اس لیے ساتھ مل کر کے اور گائیوں کے کھانے میں بہت ہی بڑی اچھی چیز ہوگی بہت زوردار ہے ریترنجی بلکل بھی نہیں ہے ایک دم ساتھ اڑی ہے ڈی کوٹ ایٹرنجی کٹی گور رہے بہٹھا ہے ایک جال اور ہو جی کے صبح جلدی لیا شکے پہ ایک جال اور ہے صبح جلدی لیا ہے اگر آپ یہ دوسرا گھڑا بھی آگیا ہے یہ دیکھو پھل ایک دم لوڈ کر کے لے کے آیا ہے کیا گیا نرام جی کیتا کنٹل لے رہا ہے آٹھ کنٹل لے رہا ہے آچھا لگا رہے ہیں ابھی اس طرح سے ہمیں یہاں پر کم سے کم ہے ایک اجھار کنٹل کا یہ اسٹوک کرنا ہے تاکہ موپھلی کا چارہ نکلے تب تک گائیوں کو چرانے میں کوئی دکت نہ ہو اور بے وجہ سے مہنگے باو کے پیسے نہ لگیں یہاں پر اسٹوک کرنا ہے ابھی سجن چلو ہوا ہے آج دیکھڑی تو ہے ہاں پر اسٹوک کرنا ہے ابھی جو آدم اور خراب ہوسیو اور تکے پاکہ ہاں ہی رہی ہی رہا موسیقی 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 اس طرح سے سب بھی چود اٹھانوں میں چارہ ڈال دیا ہے جلدی جلدی بھی چر رہی ہیں کیونکہ آس پاس میں یہ دیکھئے برسات کا موسم ہو رہا ہے آس پاس چارہوں طرف بادل چھائے ہوئے ہیں ایک گو ماتا بھکت مطر کانٹیا ناوہ ناگور سے 101 ریبیا ناثران جی ستھار بیٹے کی پنی تھی پر مانڈن ڈابا سنگریہ سے 101 ریبیا بہن پرتبہ جی مطر نگر جونجنوں سے 201 ریبیا بیم سین جی جورڑ گاؤں نارا مالی انوپکڑ گنگا نگر سے 520 ریبیا جگدیش کمار جی چرن جی لال جی سانکھ لار نگر آجمے راجتان سے 200 ریبیا جے پرکاس جی گاؤں بڑاک سار اریانا سے 101 ریبیا جے دیو بابو رام جی گاؤں خاریا کولائش جی وکانیر سے 100 ریبیا سنجے کمار جی یادو مطر نگر انمانگڑ سے 101 ریبیا رام لال جی گنگس گاؤں داوانوخہ وکانیر سے 101 ریبیا بہن کسوم جی پاٹو دیا مطر نگر کلکتہ سے 500 ریبیا برجیش جی مہتا رام مندر کے سامنے بروالی گاؤں مدی پردیش سے 201 ریبیا مون لال جی جانگیڑ گاؤں جسرا سر نوخہ وکانیر سے 101 ریبیا دیپک کمار جی گپتا مطر نگر دلی سے 2500 ریبیا پرکاس شدی بھائی نگر دیو حال لندن سے 4847 ریبیا دل سے آوار میرے یوٹیوب پریوار اگر آپ سادو جرنی چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے انت میں گائے ایم گریب سے سادو جرنی ٹرسٹ کا کیو آر کورڈ دے رہا ہوں اسی پر دندرہ سی بھیجنے کے بعد آپ میرے واتسپ نمبر سات نو سات چھ نو ایک آٹھ پانچ آٹھ جیرو پر سکرین سوٹس اوسے ہی بھیجیں تاکہ میں پورا پورا حساب کتاب رکھ سکوں دھنیواد